ایک کتاب سب سے پہلے آئیتی وصیم ورزبی کی اس کا نام تھا محمد اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اسلام کے تعلق سے اور قرآن کے تعلق سے انہوں نے خلاف لکھی اس کے جواب میں جو میں نے کتاب دیکھ اس کا نام ہے عظیم محمد یہ دو سو اسی صفحہ پر مستمیل ہے قرآن حدیث سائنس اور دیگر محابی کتابوں سے اس میں میں نے جواب دیکھا کتنے سوالات کے اقراض آپ تھے اور آپ نے جوابات کا حوالہ کہاں تھے ایک ٹی سیون انہوں نے اوبجیکشن کیا تھے اپنے کتاب محمد میں کوری ایک ٹی سیون کا میں نے جواب لکھا ہے قرآن سے حدیث سے کچھ سائنس سے کچھ میڈیکل سے کچھ رامائن وغیر سے اس کا جواب میں نے لکھا ہے تو کیا وزیم کے سارے اعتراضات غلط تھے سوالات غلط تھے سب ہی سوالات غلط ہیں اور سب کا جواب میں نے دیا ہے جیسا کہ انہوں نے لکھا تھا مہات اللہ اعتراض کرتے ہوئے کہ یہ کتنی غلط بات ہے کہ محمد نے آئی شاہ کے نو سال عمر تھی شادی کی تو میں نے رامائن سے شامیت کیا کہ سیتا کی عمر تو چھ سال تھی اسی طرح سے میں نے ہر سوال کا جواب دیا ہے اور آپ کو بھی اپنا وقت لگا اس کو لکھنے میں کتنی کتابیں جمع کرنے گئے اس کو تقریباً میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا تقریباً ڈیر سو کتابوں کا مطالعہ کیا اور میں نے ریفرنس جو دیا ہے اس چالیس کتابوں کا ریفرنس میں نے دیا ہے کہاں پہ اس کا رسم اجرا ہوا اور کہاں لکھی گئی ہے اس کا سب سے پہلے جو رسم اجرا ہوا یہ عجمی شریف میں ہوا اور کتاب جامیہ قادرہ شرح میں لکھے گئی میرے ساتھ علومہ اکرام کی ایک ٹیم تھی جو روز آرہ میرے ساتھ چودہ گھنٹہ کام کرتی تھی اور پیسی دن میں میں نے اس کا جواب دیا اور آپ نے کیا اپیل کی ہے اس کتاب کے تعلق سے کسی کو شک و شبہ ہو تو میں نے یہ اپیل کیا کہ جو کو شک و شبہ ہو تو مجھ سے رابطہ کریں اور اسلام کی جو صحیح تصویر ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں اور جو ہماری مذہبی کتابوں پر اعتراض کے گئے ہیں وہ چیز ہے تو دوسرے کی مذہبہ میں بھی ہے کسی کو دوسرے کی مذہب پر اعتراض کرنے کا کوئی حق کس کی سرپرستی میں آپ نے یہ کام کیا ہے یہ کتاب میں نے مہین المشاق سید مہین صاحب صاحب قبلہ کی سرپرستی میں یہ کام انجام ہے یہ کتاب جو آپ نے لکھی ہے اس کتاب پر کچھ اعتراض آپ اٹھائے گیا اب تو کوئی اعتراض نہیں اٹھے کچھ ساتھوں نے مجھے سوال کیے تھے کہ آپ نے دوسرے مذہبوں کو ریفرنس لیا ہے سوال کیا ہے تو میں نے ان کو جواب دیا کہ میں نے ان کی مذہبی کتابوں پر اعتراض نہیں کیا ہے جیسا انہوں نے ہماری کتابوں کے بتایا میں نے ان کتابوں کے بتایا کہ آپ کی کتابوں میں ایسا ہے تو وہ مطمئن ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ نے صحیح کی آپ کا مقصد کیا تھا یہ کتاب لکھنے کا مقصد یہ تھا تاکہ آج اگر جواب نہ لکھا جاتا تو کل سو سال کے بعد دوہو سال کے بعد تو یہ کہتا کہ وصیم رضیمی نے کتاب لکھی تھی اگر مسلمانوں کو جواب ہونا تو جواب کیوں نہیں دیتا ان کے پاس جواب نہیں جواب میں نے اس لئے جواب لکھا تاکہ اس کا موبند ہو جائے اور معلوم پڑے کہ اسلام حق مذہب ہے اس لئے جواب دیتے ہیں اس کے طرح ابھی کوئی ریاکشن آسی صاحب کتنی زبانوں میں یہ کتاب دستیاب ہے یہ کتاب دو زبانوں میں ہے تیسے زبان کی تیاری چل رہی ہے اردو اور ہنڈی میں محصر ہے اور انگریزی پہ کام چلتا ہے اس کی سوفٹ کو بھی اویلیمیل ہے پیڈیا بلکل ہے اور جو ہے ورشپ میں اور جو ہے ویب سائٹ میں ملے گا یہ کتاب اگر کسی کو حاصل کرنا ہو کہاں سے دستیاب ہے